السلام علیکم سٹوڈنٹس اس کا کمپیٹر سیکیورٹی آئیشہ اجاز ہم ہم کمپیٹر سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں سیکیورٹی کیسے کہتے ہیں کسی بھی چیز کو سیکیور بنانے کو کسی بھی چیز کو پروٹیکٹیو بنانے کو تاکہ وہ کسی مسچیویس لوگوں کے ہاتھوں میں نہ پڑ جائے یا کسی برے طریقے سے استعمال نہ ہوں اس طریقے سے استعمال نہ ہوں جہاں پر کسی بھی چیز کو اپنے فائدے کے لیے غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو سیکیورٹی کیا ہے سیکیورٹی ان سارے ٹیکنیکس کو بلڈن کرنے کا نام ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم کسی بھی چیز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں سیکیور بناتے ہیں جب ہم کمپیٹر سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو کمپیٹر سیکیورٹی ایسی ٹیکنیکس ہیں جن کے بحاف پر ہم کسی بھی سبسٹنس کسی بھی ڈیٹا کسی بھی پروگرام کے ویکنسز کو یا اس کے انفارمیشن کو غلط طریقے سے استعمال ہونے سے روکتے ہیں تاکہ اس کو اس ڈیٹا کو یا انفارمیشن کو یا کسی بھی ڈیوائس کو غلط طریقے سے ایکسپلائٹ نہ کیا جائے مسیوز نہ کیا جائے ہم سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو دو چیزیں بہت ایمپورٹنٹ ہیں دو ٹرمز بہت ایمپورٹنٹ ہیں ایک ورنیبلیٹی اور ایک تھریٹ ورنیبلیٹی کیا ہے ورنیبلیٹی کوئی ایسی ویکنسز آپ کی پروگرامنگ کی آپ کی نیٹ ورک کی جس کو اٹیک جو کہ اٹیک ہو جس کو انکا جو انکاونٹر ہو جائے اور پھر اس ویکنسز کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی کمپیوٹر کی ایتھورٹی کو جو ہے وہ گین کیا جائے وہ کمیاں کسی بھی پروگرامنگ میں یا کسی بھی سیکیورٹی میں جس کو یوز کرتے ہوئے جس کو جج کرتے ہوئے اور پھر اس پہ کام کرتے ہوئے آپ کسی بھی چیز کو مس یوز کریں کسی بھی سوفیر میں کسی بھی پروگرام یا نیٹ ورکنگ میں ان ویکنسز کو ہم ورکنیٹی کہتے ہیں دوسری ٹرم ہے آپ کا تریٹ تریٹ کسی کہتے ہیں دیکھیں تریٹ وہ ایکسپیکٹڈ ڈیمیج ہے یا وہ ایسی کوئی ہیپننگ ہے ایسا کوئی سٹیپ ہے جو کہ پرفارم ہو سکتا ہو جس کو جس کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان ہو اسے ہم تریٹ کہتے ہیں کوئی ایسی ایکٹیویٹی جس کے ذریعے ہمارا سسٹم جو ہے وہ کسی بھی قسم کا سیریز ڈیمیج جو ہے وہ بیئر کر سکتا ہو یا مطلب ہمیں یہ اندیشہ ہو کہ ہمارے سسٹم کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے اسے ہم تریٹ کہتے ہیں تو یہ وہ دو مین چیزیں ہیں جن پر ہمارا سسٹم جو ہے وہ انکاؤنٹر کرتا ہے اور ان چیزوں کو مدی نظر رکھتے ہوئے ہم کسی بھی سسٹم کو سیکیور کرنے کے لیے کوئی ٹیکنیکز کو جو ہے وہ ارینج کرتے ہیں تاکہ اناتھرائیزڈ ایکسسیبیلیٹی جو ہے وہ نہ دی جائے جب ہم کمپیٹر سیکیورٹی کو ڈیفائن کرنے جاتے ہیں تو ہم یوں کہ سکتے ہیں کمپیٹر سیکیورٹی is a reference technique for ensuring that data stored in a computer can not be read or compromised by any individual without authorization دیکھیں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تھریٹس ہمیں کھین وجوہات کی بنا پر آسکتا ہے تو دیکھیں بہت ساری وجوہات ہیں جس میں سے مین وجوہات پہلی تو یہ ہوزکتی ہے کہ error and omissions کسی بھی چیز پہ جب ہم کام کر رہے ہیں جب ہم data ڈال رہے ہیں تو وہ ہی ہم نے غلط ڈال دیا ہم سے غلطی ہو گئی جو لوگ entry کر رہے ہیں آپ کے سسٹم میں انہوں نے ہی غلط data ڈال دیا اسے ہم کہتے error information دوسرا ہو سکتا ہے fraud and theft کہ آپ نے کسی سسٹم کو میسے کسی بھی چیز کو چوری کر لیا آپ نے چیز کو چوری کیا misuse کیا اسے ہم fraud کہتے ہیں دوسرا کیا ہے کہ آپ نے کسی کو اپنا accessibility دی اور اس نے جو ہے وہ اس کو misuse کیا اس کو چوری کیا اور اپنے حساب سے اس استعمال کرنے لگیا ایک اور possibility ہے employ sabotage دیکھیں sabotage کسی کہتے ہیں sabotage means کہ کسی بھی چیز کو misuse کرنا غلط طریقے سے اس کا فائدہ اٹھانا اس کو کہتے ہیں sabotage دیکھیں جب employ sabotage ہم نے ہم سسٹم جو ہے وہ different employees کو دیتے ہیں کہ آپ اس استعمال کریں اس دفعہ ہمارا جو employees ہوتی ہیں وہ data غلط enter کرتے ہیں جان بوچ کر کسی data کو delete کر دیتے ہیں آپ کے system کو خراب کر دیتے ہیں تو یا data میں اپنی مرضی سے changes لے آتے ہیں یہ ہوتی ہیں employees sabotage next آپ کا possibility جو ہے وہ ہے hackers کی دیتے ہیں کہ hackers کیا ہوتے ہیں normally hackers وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کی system میں unauthorized access جو ہے وہ gain کر لیتے ہیں اور پھر آپ کے data کو آپ کے system کو misuse کرتے ہیں اور اپنے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اسے exploit کرتے ہیں آپ کے owner کو اور اسے use کرتے ہیں next جو آپ کا ہے malicious code ایسے malware ایسی coding جو کہ آپ کے system میں enter کی جائے اور وہ آپ کے system کے جو data ہے اس کو خراب کرے اس کو delete کر دے یا اس میں ایسی copies create کر دے جو کہ آپ کے system کو دی ہیں یا آپ کے data کو totally تو وہ different possibilities ہیں so threats ہیں جن کو ہم expect کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو computer ہے یا ہمارا data یا ہمارا network ہے وہ اس کا secure level ختم ہو سکتے اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کے بحاف پر ہم اپنے computer securities کو set کرتے ہیں یا develop کرتے ہیں تاکہ ہمارا computer جو ہے وہ proper طریقے سے under our authority جو ہے وہ use ہو سکے اب اگر ہم دیکھیں کہ further more ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے system کی security کی کیا important term سے دیکھیں ہمارے system میں تین چیزیں بہت important ہیں اور یہی وہ تین roles ہیں یہ وہ goals ہیں ہمارے جو کہ ہمارے system کو security فرہام کرنے کے لیے ہمیں force کرتے ہیں جس کے لیے ہم اپنی computer پہ securities جو ہے وہ set کرتے ہیں the first thing is confidentiality کہ آپ کا جو asset ہے آپ کا computer ہے یا آپ data ہے information ہے وہ صرف وہ ہی لوگ استعمال کر سکیں جن کو آپ نے اجازت دیوی ہے یا جن کی وہاں پر جگہ ہے کام کرنے کی آپ کا جو data ہے اس کی privacy سیٹ رہے اس میں ہر کوئی جا کر جو ہے وہ اپنی اسے ہم کہتے confidential ہو کسی بھی چیز کا ایک حد تک accessibility ہو تو ہمارا جو computer security ہے وہ سب سے پہلی چیز کیا بنا کرتا ہے کہ confidentiality create کرتا ہے ہمارے system کی دوسرے چیز جو most important ہے وہ integrity اب integrity کہ دیکھیں integrity کہتے کسی بھی چیز کو modify کرنا کسی بھی چیز کو change کرنا ہمارے requirement کے حساب سے ایک ہماری system کو ہماری ضروریات کے حساب سے use کرنا اسے ہم کہتے integrity تو security computer security دوسری بہترین چیز کیا کرتا ہے کہ صرف اور صرف ان لوگوں کو جن کے پاس اسے استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے authority ہوتی ہے صرف وہی لوگ اس data information یا اس system کو use کر سکتے ہیں یا change کر سکتے ہیں اپنے حساب سے تیسری main چیز کیا ہے obviously availability کسی بھی چیز کا آپ کے پاس accessible ہونا کسی بھی چیز کو آپ آرام سے اپنے حساب سے اپنی timing کے حساب سے استعمال کر سکیں آپ کا computer security جو ہے وہ آپ کو اس قابل کرتا ہے کہ جن جن لوگ کی وہ asset جس کو وہ لوگ own کرتے ہیں اس کو وہ اپنے حساب سے اپنی validity اپنی choices کے حساب سے استعمال کر سکیں دیکھیں یہ وہ تین mean چیزیں ہوتی ہیں یہ تین وہ roles ہیں اور وہ important factors ہیں جو کہ ہمارا computer security جو ہے وہ ہمیں فرہام کرتا ہے topic ہے ہمارا cyber crime cyber crime کیا crime کیا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا غلط استعمال کسی بھی چیز کا ایسا استعمال جس کی آپ کو اجازت نہ ہو اسے ہم crime کہتے ہیں cyber crime کیا ہے cyber crime آپ کے computer یا کسی بھی network یا کسی بھی data کو بغیر اجازت غلط طریقے سے استعمال کرنی کو ہم cyber crime کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی چیز کو کسی بھی data کو hack کرن دیکھیں ہم دیں یہ hack کسی بھی چیز کو توڑ نا کسی بھی چیز کا حاصل کرنا بغیر اجازت کی اسے کہتے ہیں ہم hack hacking کیا ہے hacking کسی بھی lock کو کسی بھی security check کو password کو توڑ تک توڑ کر کسی بھی account پہ اپنی accessibility جو ہے وہ generate کرنا اور پھر fraud create کرنا threats دینا کہ میں اس چیز کو ایسے استعمال کر لوں گا تو اسی ہم کہتے ہیں cyber crime ہم cyber crime کی اگر definition کی طرف جائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ cyber crime is the crime that is committed through a computer and network cyber criminal uses devices to gain unauthorized access to important information اس کے laws create کر دی گئے ہیں اور اس کے against میں ایسی کسی بھی activity کے against پہ heavy fines generate ہوتی ہیں اور punishment ملتی ہے آپ کو jail ہو سکتی ہے 3 سے 5 سال کی عمر تک کے لئے آپ کے 3 سے 5 سال تک آپ کو jail بھی ہو سکتی ہے تو سب سے پہلی چیز یہ کہ cyber crime کیا ہے cyber crime جو ہے وہ کسی بھی چیز کی security کو توڑنا اس accounts کو کی accessibility حاصل کرنا اور اس کی against fraud create کرنا illegal path him اس کے استعمال کو ہم cyber crime کہتے سائبر crime جب ہم کہتے نا hacker ہم توڑنا کسی بھی چیز کو کسی بھی security کو ختم کرنا یا کسی check کو توڑتے ہوئے آگے بڑھنا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے ہم جب computer کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو types کی personalities ہیں and those are hackers and crackers hackers کیا ہیں سب سے پہلے دیکھ لیتے دیکھیں hackers وہ لوگ ہیں جو کہ skilled ہوتے ہیں جو کہ proper تعلیم حاصل کرتے ہیں studies کرتے ہیں knowledge ہوتی ہے جو کے آپ کے computers کے vulnerabilities کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائیں vulnerabilities جس کے بحاف پر کسی بھی system کے passwords کو توڑا جا سکتا ہے کسی بھی system کو اپنے under unauthorized access دلوا جا سکتے ہیں تو hackers کیا کرتے ہیں ان vulnerabilities کو ان weaknesses کو یا ان checks کو جو کے break ہو سکتے ہیں آپ کے system میں سے تھونتے ہیں ان کو point out کر واتے ہیں یہ ایسی technical personalities ہوتی ہیں جو کہ identify کرواتے ہیں یا پھر use کرتے ہیں ان کو کی اپنے حساب سے use کرنے کے لئے اب دیکھیں hackers کے بارے میں ایک غلط concept یہ ہے کہ hackers صرف برے لوگ ہوتے جب کہ ایسا نہیں ہے hackers آج کل different organizations جو ہیں وہ hackers کو appoint کرتے ہیں تا کہ وہ ان کی websites ان کے data کو analyze کریں ان کو study کریں اور اس پر آنے والی ایسے کسی بھی threat کو overcome کرنے کے لئے آپ کے softwares کی programming کو ایسے سیٹ کریں تاکہ وہ اس کے checks اس کے password اس کی authority وہ break down نہ ہو سکے اب crackers کی ہیں دیکھیں crackers skill person بھی ہو سکتے ہیں اور وہ skill person نہیں بھی ہو سکتے لیکن یہ وہ لوگ ہوتی ہیں جو کہ آپ کے کمپیوٹر کے passwords کو بقائدہ توڑتے ہیں cross کرتے ہیں آپ کے جو license ہوتے ہیں یا آپ کی جو privacy checks ہوتے ہیں ان میں سے ایسے bridges نکالتے ہیں ایسے چیزیں نکالتے ہیں جس کو نگلیک کرتے ہوئے یا توڑتے ہوئے آپ کسی بھی network کو یا computer کی accessibility جو ہیں وہ حاصل کر سکے crackers کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے criminal activities کو arrange کرنا کسی بھی چیز کو illegally اپنے under authority لے کر آنا تاکہ وہ اس کو اپنے personal gains کے لئے استعمال کر سکے ہم یہ کہتے ہیں کہ hackers ہو لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے سسٹم میں موجود different leakages کو ون abilities کو define کرتے ہیں تاکہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ کسی illegal authority میں نہ چل جائے crackers وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے data کو misuse کرتے ہیں اور بقائدہ اس لیے اپنے activities کو generate کرتے ہیں تاکہ وہ کسی بھی system کی checks کو passwords کو توڑ سکے اور اس پر اپنی illegal activities کو generate کر سکیں اپنے personal gain کے لیے اب اگر ہم ڈیفرنسز دیکھتے ہیں hackers and crackers میں تو دیکھیں have correct hackers میں یہ ڈیفرنسز آتی ہیں جو پہلا ڈیفرنس ہے وہ یہ کہ hackers جو ہیں وہ advanced knowledge رکھتے ہیں security کے حساب سے وہ اپنی security کسی بھی software کسی بھی system کی security کو create کرنے کے لیے اتنے knowledge رکھتے ہیں یا اتنے skilled ہوتے ہیں certified ہوتے ہیں کہ وہ different tools اور coding جو ہے وہ generate کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم crackers کی بات کرتے ہیں تو وہ skilled people نہیں ہوتے ہیں ان کی ذات بہت کم ایسے crackers ہوتے ہیں جو کہ certified ہوتے ہیں جن کے پاس knowledge ہوتی کرتے ہیں کسی بھی سسٹم کے passwords یا breaches create کرتے ہیں کسی بھی سسٹم پہ authority حاصل کرنے کے لیے دوسرا آپ کا جو difference ہے وہ یہ ہے کہ hackers professionals ہوتے ہیں ان کو different security networks کو choose کرنے کے لیے یا اس کو set کرنے کے لیے یا اس میں سے غلطیاں نکالنے کے لیے task فرمائے مطلب hire کیا جاتا ہے لیکن اگر ہم crackers کی بات کرتے ہیں تو crackers جو ہیں وہ صرف ان کا ایک milisius task ہوتا ہے جس کے بحاف پر وہ کسی کسی بھی سسٹم یا کسی نیٹ ورک کو بریک کرتے ہیں اپنی ذاتی مفاد کے لیے اگر ہم تیسرے difference کی طرف آئیں تو ہمارا جو hacker ہوتا ہے وہ organizations جو ہیں وہ ان کو hire کرتی ہیں different securities کو arrange کرنے کے لیے لیکن crackers جو ہیں وہ صرف اور صرف اپنی ذاتی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے انہی organization کو جن کے لیے hackers کو appoint کیا جاتا ہے انہی organizations کے against میں کام کرتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ hackers organization کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور crackers جو ہیں وہ negative point پہ یا negative activity ان organizations کے لیے generate کر رہے ہوتے ہیں hacker کا ایک اور main کام کیا ہوتا ہے کہ hacker کبھی بھی آپ کے data کو damage نہیں کرتے وہ آپ کے data میں وہ چیزیں identify کر کر ہوتی ہیں جن کی وجہ سے damages یا illegal authorities generate ہو سکتی ہیں لیکن cracker کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے system میں illegal activities کو arrange کریں وہ آپ کے system پہ اپنی accessibility generate ہی service لیے کرتی ہیں تاکہ آپ کے system کو damage کر سکیں نقصان پہنچا سکیں تو یہ تو difference ہے آپ کے hackers اور crackers میں تو آپ نے آج کے topic میں یہ پڑھا کہ what is computer security اس کی importance کیا ہے اور cyber crime کیا ہے اور cyber crime میں آپ نے پڑھا کہ hackers اور crackers کیا ہوتے ہیں آپ کا آج کے اس session کا homework کیا ہے آپ کے پاس سوال ہیں جس کی description اور notes آپ کو اسی session کی سلائیٹ سوائیٹ پہلا سوال ہے what is computer security explain the importance of computer security your question number two is what is cyber crime question number three is what a hacker and cracker can do differentiate them i hope you can complete your work on time and submit for checking till then best of luck Allah Hafiz